اب میں ایک روایت ایک اور سنا دیتا ہوں آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں جلوہ گر ہیں فرمایا میرے صحابہ تم میں سے آج نفلی روزہ کس نے رکھا ہے صحابہ کرام میں سے سارے خموش تھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ بلند کیا کملی والے آقا میں نے رکھا ہے فرمایا ابو بکر ہاتھ نیچے کرو فرمایا تم میں سے کون ہے میرا غلام جو آج کسی جنازے میں شرکت کر کے آیا ہے حضرت جناب ابو بکر صدیق نے پھر آج کھڑا کر دیا آقا میں جنازے میں بھی شرکت کر کے آیا ہوں فرمایا آج تم میں سے کون ہے جس نے کسی مریض کی آیادت کی ہے پھر آج کھڑا ہو گیا کملی والے آقا میں نے آج مریض کی آیادت بھی کی ہے فرمایا تم میں سے کون ہے جس نے کسی غریب اور لاچار کی مدد کی ہے جناب ابو بکر صدیق نے ہاتھ بلند کر دیا آقا میں نے آج لاچار کی مدد بھی کی ہے حضور نے فرمایا میرے صحابہ سنو جس میں یہ ساری چیزیں جمع ہو جائیں وہ پکا جنتی ہوا کرتا ہے اب مصطفیٰ کریم فرما رہے ہیں یہ جنتی ہے عام فہم ذہن جو ہے آج کل یہ تو سوچ سکتا ہے نا جنت مل گئی تھی کملی والے مصطفیٰ کہہ چکے تھے کیا ضرورت تھی پھر چھوڑ دیتے نوافل چھوڑ دیتے سجدے نئی دنیا والوں کو یہ پیغام دینا تھا کہ کہیں یہ تکبر میں نہ چلا جائے مصطفیٰ ہمیں جنتی بنا رہے ہیں لیکن ہم شکر ادا کرنے کے لئے سجدے کرتے رہتے ہیں امنِ شکر کا معنی بھی یہ لیا ہے نا کہ بس یا اللہ تیرہ شکر ہے صرف زبان سے کہتے ہیں یا اللہ تُو نے ہمیں گاڑی دی تیرہ شکر ہے یا اللہ تُو نے ہمیں گھر دیا تیرہ شکر ہے یا اللہ تُو نے ہمیں پیسے دیا تیرہ شکر ہے اس سے شکر ادا ہوتا ہے نہیں اس معنی کو سمجھے ہی نہیں ہو اللہ تعالیٰ جب تمہیں نعمتوں سے نواز دے تو پھر اس کا شکر ایسے ادا کرو جب اس کے گھر سے بلاوہ آ جائے اپنی جبینوں کا آ کر جھکا لو یہ شکر ادا ہوتا ہے جب اس کی بارگاہ سے آواز آ جائے تو پھر تم مصیبتوں تکالیف کے ہوتے ہوئے بھی اس کی بارگاہ میں آ کر جھک جاؤ یہ شکر ہے یہ شکر نہیں ہے کہ گھر بیٹھے بند ہے کہ یا اللہ تیرہ بڑا شکر ہے تُو نے ہمیں بڑا نوازہ ہے تو مسجد میں آنے کی توفیق بندے کے اونا آؤ تمہیں جس اللہ نے مسجد میں نواز پڑھنے کے لیے نوازہ نہیں ہے قبول نہیں کیا تم ہاتھوں سے زبان سے شکر ادا کر رہے ہو یا اللہ تیرہ شکر ہے نہیں شکر کا معنی یہ نہیں ہے کہ زبان سے شکر کر کے آپ گرم بستروں میں گز جائیں اور نواز فجر کے لیے بھی نہ آئیں شکر کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر سے جب بلاوہ آ جائے سارے کام چھوڑ کر اس کے گھر میں آ کر سر پسجود ہو جائیں